بہت سوا کر رہے ہیں انہوں نے لنگر بنا کے پچھایا سویرے چائے پچھائی بسکٹ پچھائے اور پتہ نہیں کیا کیا پچھا بہت سوا کر رہے ہیں ہم آتیہ بھاری ہیں لیکن اس پہ ایک چھوٹا جا بیان بادل صاحب کا آیا ہے سکھبیر بادل صاحب کا اور اس نے کہا ہے کہ گرنام سنگھ نے میرے کو کل ہون کیا تھا کہ گردوارہ صاحب سے لنگر کرناڑ میں بھیجو آیا جائے تو وہ کیوں بیان دیا اس کے پیچھے کیا منصہ تھی پرماتوہ جانے میں نے ابھی تک بیان سنا نہیں ہے لیکن میڈیا وہوں نے بھی میرے سے آتے آتے کئی سوال کر لیے کہ انہوں نے ایسا بیان دیا ہے کیا آپ کی کوئی بات ہوئی تھی وہ کیا درسانہ چاہتے ہیں میرے کو نہیں پتا لیکن گردوارے ہمارے ہماری خود سیوہ کر رہے ہیں ہمیں پھون کرنے کی کیا جرور تھی بادل صاحب کو کیا لنگر کے لیے بادل صاحب کو پھون کریں گے اور کیا بادل صاحب سکھارے گردوارے کو کوئی ٹھیکے دار تھوڑا ہی ہو گئی ہیں کہ انہی کے کنے سے لنگر آئے گا سویرین ناڈا صاحب سے لنگر یہاں پہ آیا وہاں کے جو ہیڈ ہے وہ میرے کو ملے انہوں نے کہا جی ہم ناڈا صاحب سے لنگر لے کے آئے ہیں میں نے کہا جی سلوٹ ہے آپ کو آپ کے بہت دھنیواتی ہیں آپ کہاں ناڈا صاحب سے لے کے کرناڑے لنگر پہنچے بہت دھنیواتی ہیں لیکن بادل صاحب کا یہ کہنا ہمیں بڑا اٹھپٹا لگا ہے کہ گرنام سنگھ نے کہا ہے میں نے نہ کوئی ان کو خون کیا نہ میرے کہیں سنگمان ہے کہ ان کو کریں نہ میری کو ان سے جانکاری ہے کوئی رشتے داری ہے کوئی مطر طائمان کو خون کروں لیکن وہ کس طرح کا بھرم کی سنوں میں فیرانا چاہتے ہیں یا یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سیباد آرہے کی سنوں کے شاید وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ پنجاب من کی ریپوٹرز نے بہت خراب ہو چکی ہے لوگ بڑھنے نہیں بے رہے ہیں شاید وہ اس لیے کہنا چاہ رہے ہیں تو ساتھیوں میرا صاف طور پر کرنا ہے میڈیا بڑے بھائی بھی سن لیں ویسے تو اس کا بیان میرے پاس ابھی تک آئے نہیں میں نے سنا نہیں لیکن میں نے نہ اسے کو بات کی ہے نہ میری کو ان سے بات ہوئی ہے وہ بلکل جو ہے وہ بیان نیرہ دھار بیان ہے ہاں گردواری بڑوں کے ہم اتیہ بھاری ہیں اتیہ بھاری ہیں کہ وہ لنگرگی بہت سے رہا کرتا ہاں ایک اپیل ایک اپیل ایک اپیل یہ دھرنا چوبیس گھنٹے کا ہے یہاں پہ آپ سبھی لوگ ڈٹے رہیں گے ایک بات دوسرا بات میں تھوڑی سی ریکویشٹ ٹکیل صاحب سے کروں گا کہ جو یوپی کے ادھر والے جلے ہیں ہریانے کے ساتھ لگتے ہیں ان کو آپ تھوڑا سا اور بینتی کر دیں کہ وہ یہاں پہ اپنی حادری رکھیں کیونکہ دور کے زیادہ دور کے لوگ نہیں آسکتے لیکن یوپی ہمارا پڑوسی ہے بالکل جو ادھر والے لوگ ہیں جو یہاں پہ دھان بھی بیچنے آتے ہیں جو سارے کا وہ لوگ یہاں پہ حادری اور رکھیں تاکہ یہاں پہ اچھی حادری بنی دیں سب کا دنگی